سورت البقرہ کے آیت نمبر 133 میں تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اپنے بزرگوں کی پیروی کی نصیت کی تھی جبکہ وہ قریب المرک تھے اور آپ لوگوں کو بزرگوں سے متنفر کروا رہے ہیں ایسا کیوں ہے؟ صدق جوان جس محمد دا لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد اور یہ میاں محمد باقی صاحب کا ایک شیر ہے نا انہوں نے اپنا جو کلمی نام ہے وہ محمد رکھاوا تھا ان کا نام تھا نا محمد میرا نام بھی محمد ہے علی تو صرف انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے ساتھ لگایا ہے نا یہاں اکیلا محمد نام کوئی رکھتے نہیں ہیں تو ساتھ کوئی ایک جوڑ دیتے ہیں محمد علی نام تو میرا محمد ہے پکارنے کے لیے علی ہے خالی محمد پکاریں گے آپ پاکستان بننے سے پہلے کتابیں اٹھائیں نا تو جن بندوں کے نام محمد ہے ان کے اوپر بھی سواد ڈالیوی ہوتی ہے اتنی یہ کہتے ہیں مارے بزرگ بڑے عالم تھے ان کی آپ دینی کتابیں اٹھائیں نا تو جالت کا یہ حال تھا کہ کاتب محمد کے اوپر سواد ڈالتے تھے آج کل کے کاتب اور یہ پھر بھی کافی بہتر ہے آج کل لوگ سواد نہیں ڈالتے اللہ ہے کہ بہت جائل ہو جائے یہ میں پرانے پاکستان بننے سے پرانی آپ کتابیں پرانے چھاپے آت کے لکھ رہے دیکھیں نا تو محمد اسماعیل دیلوی کی کتاب لکھی بھی ہے نا تو وہ ان کے نام کے اوپر بھی سواد ڈالی ہوئی ہوگی ٹھیک ہے تو تو مہین محمد باکست صاحب نے مجھ پھر شیر کہا کہ جس محمد دا لوگ کی کلمہ پڑھ دے اوہ محمد اور میں محمد اور سر اے جس بزرگ دا تسی ذکر کر دے صورت البقرہ دی آیت نمبر 133 اوہ بزرگ اور تھے تو آڑے بزرگ اور تو آڑے بزرگ تھے انہاں بزرگانے دشمن ہیں ہم جن بزرگوں کی بات کرتے ہیں وہ تو انبیاء اور انبیاء کے سچے پیروکار ہیں آپ جن بزرگوں کی باتیں کرتے ہیں انہوں نے تو انبیاء کے مقابلے پر اپنی عبادت کروانا شروع کر دی اپنی تعلیمات لوگوں کو بتائیے اب یہ آج ہے صورت البقرہ کی آیت نمبر 133 اچھا دلیل سارے قرآن سے ہی لیتے ہیں یہ قرآن گمراہ نہیں کر رہا یہ آپ کو جب قرآن سے دلیل دیتے ہیں بال لوگ کہتے ہیں جی قرآن سے ہی دیکھیں گمراہ پھرکے بھی پیش کرتے ہیں تھوڑا ٹائم کٹ کے آپ بھی پڑھ لے کر وہ گھر لی ہی بھی آئے کے نہیں یعنی مولانا شریف کو بخاری شریف میں سے باہر نکالا بھی ہوئے کے نہیں آشیہ تا نہیں لی ہیا یہ آشیہ ہے قرآن میں جو آیت ہیں وہ سنیں اعوذ باللہ من الشیطان ربا جی ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اے یہودیوں کیا تم اس وقت وہاں موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آ گیا یعقوب الاسلام کا تخلص تھا اسرائیل اسرائیل کا مطلب ہے سرونٹ آف گارڈ اللہ کا بندہ عبداللہ ہبرو میں اسرائیل کو کہتے ہیں اللہ کا بندہ کو اسرائیل یعنی عبرانی زبان میں ہبرو لینگویج میں تو یعقوب الاسلام کا لقب تھا اسرائیل ان کے بارہ بیٹے تھے وہ بنی اسرائیل بنے بارہ قبائل تو اللہ تعالی ماتا ہے تم کیا اے یہودی ہو جو آج تم دھم بر رہے ہو اس بات کا کہ ہم بنی اسرائیل میں ہیں ہم یعقوب کے ماننے والے ہیں تو جب یعقوب کی موت کا وقت قریب آیا تھا تم اس وقت وہاں موجود تھے اذقال علی بنی ہی جب انہوں نے اپنے بیٹوں کو بارہ بیٹوں کو جن سے بارہ قبیلے آگے چلنے تھے پوری ایک نسل انسانی انہوں نے بارہ بیٹوں کو موت کے وقت اپنے قریب بلا لیا ان کی چرپائی کے گرد کھڑے ہو گئے ما تعبدونہ منبادی انہوں نے کہا بیٹوں بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو ہائے 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 تو آڑے ماہ پہ ہو ساڑے ماہ پہ ہو کہہ دس پتر کے اے دکان کی دی تے اے پلاڑ کی دا تے پتر پیچھ میرے مرنے دوبار پیچھ نے انہوں کچھ دیں گا بھی نکے پہنے پڑا انہوں کچھ دیں گا کہ نہیں دیں گا تے اے نبی جے نبی اپنے بارہ بیٹوں کو جمع گھر کے کہہ رہا ہے کہ بتاؤ میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے ہائے ہائے پہلے تو ان کو کہہ رہا ہے حضور بزرگ تو فوت ہی نہیں ہوتے ہیں آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں یہ بھی ہونا چاہیے تھا نا ادھر کیونکہ ان کو تو عقید ہے بزرگ مردہ ہی نہیں یہ الفاظ ہیں اِذْ حَدَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتِ جب موت آدم کی یعقوب کے اوپر نزہ کے عالم میں اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي بتاؤ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے قَالُوا نَعْبُدُوا إِلَحَك انہوں نے کہا ابباجان ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی وَإِلَحَ آبَائِك اور آپ کے جو جدہ امجد ہے نا ابراہیم علیہ السلام ابراہیم یعنی حضر یعقوب کے دادہ تھے حضر یعقوب کے والد کون تھے اسحاق اور ان کے والدہ ابراہیم واسماعیل واسحاق ابراہیم اسماعیل اور اسحاق جو ہمارے بزرگ آپ کے بھی بزرگ ہیں اِلَحُ وَاحِدَا وہ اِلَحَ تو اکیلہ ہی ہے ان کا بھی اِلَحَ وہی تھا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی کے لیے سرِ تسلیم خم کرتے ہیں سر یہ جو بزرگ تھے نا وہ بزرگ نہیں تھے چھڑے بزرگ ہی نہیں تھا وہ پیغمبر تھے تو سر اگر آپ کے والد آپ کے دادہ اور پردادہ اگر پیغمبر ہیں تو آپ ضرور ذکر کریں حسین کو کہنا چاہیے نا میں اپنے نانا کی پہروی کروں گا سر کبھی حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے نے کہا ہے کہ میں اپنے باپ کی پہروی کروں گا آپ کے بزرگوں کی توقات ہی کوئی نہیں ہیں سنیں پھر ترمزی میں حدیث ہے عبداللہ بن عمر کے پاس ایک بندہ آگے کہتا ہے بتائیں حجت متو کرنا جائز ہے یا نجائز انہوں نے کہا تو جائز نجائز سنت ہے نبیل اسلام نے ایک سفر میں دونوں حاج اور عمروں کو جمع کیا ہے تمتو سے بھی جمع ہوتے ہیں اور قیران سے بھی جمع ہوتے ہیں کیونکہ مشرقین عرب ایک حاج کے سفر میں عمرہ کرنے کو گناہ سمجھتے تھے نبیل اسلام نے یہ رسم توڑ دی تو انہوں نے کہا آپ کے والد تو منع کرتے تھے ہائے 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 تو آڈے بزرگ نے منع کرتے تھے انہوں نے کہا اگر کسی معاملے میں نبیل اسلام نے کسی چیز کا حکم دیا ہو اور میرا باپ اس سے منع کرتا ہو تو میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا نبیل اسلام کی نبیل اسلام کی اس بندے نے بھی یہی کہا تو انہوں نے کہا پھر نبیل اسلام تو حجت متو کرتے تھے ہمیں حکم دیا تو میرے باپ کی بات چھوڑ دی جائے تو عبداللہ بن عمر کا باپ تو خلیفہ راشد تھے ان کو تو پلی بھی تھی لیکن کو پتا تھا یہ اوپن لیسنس نہیں ہے سنت کے دائرے کے اندر اندر اجماع امت کے دائرے کے اندر اندر ہے خلیفہ راشدین کی اتاب کی تو انہوں نے تو نہیں کہا میرے باپ کی تو یہ سر ہے اے جناب ہے تو اے تو آڑے اببا جی نہیں ہے اے بن اسرائیل دے اببا جی نے حضرت اسرائیل علیہ السلام جسے کہتے ہیں یاکوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام تو اگر آپ پیغمبروں کے اولاد ہیں تو آپ ضرور کہیں کہ ہم اپنے باوجداد کی پیروی کرنے والے ہیں اور اگر آپ کے باوجداد پیغمبروں کے دشمن رہے ہوں پیغمبروں کے خلاف انہوں نے تعلیمات دی ہوں پیغمبر نے صبح و شام کے اذکار کچھ اور سکھائے ہوں اور آپ کو ضربے مارنا سکھا گئے ہوں آپ کے بزرگ تو آپ ان بزرگوں کی پیروی کریں گے ٹھیک ہے تو یہ بات تو آٹھ کے زمانے میں تو چلے کوئی سید ہے تو کہہ سکتا ہے میں اپنے باوجداد کے دین کے اوپر ہوں ٹھیک ہے کیونکہ سید ہی وہ واحد ہیں جو جو سید ہیں میرے پاس تو کوئی طریقہ نہیں چیک کرنے کا نہ کوئی ڈین ای ٹیسٹ ہے لیکن جو سید ہیں وہ واقعی ایسے ہیں کہ جو اپنے باوجداد کی پیروی کا کہہ سکتے ہیں نبی الاسلام کو سینٹڈ کرتے ہوئے کیونکہ ان کی نسل میں کوئی کافر نہیں ہے ہمارے تو پیچھے کوئی ہندو سے مسلمان ہوا کوئی سکھ سے مسلمان ہوا کوئی یہودی سے کوئی سائی سے لیکن جو سید ہیں نبی الاسلام کی اولاد میں سے وہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ان کی پوری نسل میں کوئی نہ کوئی ساری مسلمان گزر ہیں اللہ یہ کہ کوئی بادقیدہ نہ ہو جسنا میرے ایک کلاس فیلو تھا وہ قادیانی تھا اور سید بھی تھا سید قادیانی تھا تو وہ اس کے بارے میں سورہ نوح میں آیت ہے نا کہ نوح الاسلام نے جب دعا کی کہ اللہ میرا بیٹا اسے بچا لے اللہ نے فرمایا تیرا بیٹا نہیں ہے حالانکہ بیٹا تھا تو اللہ نے فرمایا اس کے عمال غیروں والے ہیں تو آج بھی اگر کوئی سید گستاخر رسول ہے تو وہ پھر سید کہاں سے ہوا جو اللہ کا باغی ہے وہ پھر سید کہاں سے ہوا اس کو خود دیکھنا چاہیے اس کے عمال دوسرے والے نہ ہو تو سر یہ جین اباؤجداد کی پیروی ہے سر وہ اباؤجداد اور اے اور تو بابوں اور کتابوں میں جتنا فرق ہے نا اتنا ہی ان بزرگوں اور آپ کے بزرگوں میں فرق ہے سیئے ہو اس سنگ آستہ پہ جبین نیاز ہے اس سنگ آستہ پہ جبین نیاز ہے واللہ کیا نماز ہماری نماز ہے ہدی آئینے کے پردے میں آئینہ ساز ہے ہدی آئینے کے پردے میں آئینہ ساز ہے وہ خاک کے آستہ ہے تیری خاک کے آستہ آئینہ ساز ہے